دھوند کراس موٹروے میں پشاور سے اسلام آباد تک مکمل بند ایم ٹو پر لاہور سے شیخ پورا، ایم ٹھری پر فیسپور سے درخانہ تک کرافیک کا داخلہ ممنوع دھوند کے باعث ایم فائیو اور لاہور سے آلکھون موٹروے ایم الائون بھی مکمل بند کر دی گئی ایم ٹوٹین پر حقلہ سے فتح یار تک شہریوں کو داخلے کی اچازت نہیں سبات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے چکدرہ ہزارہ ایکسپریس وے برہان سے شاہ مقصود تک بند کر دی گئی سینٹ میں آٹھ فروری قوام انتخابات موقع کرنے کی قرارداد کسر اترائے سے منصور قرارداد آزاز سینیٹر دلاور خان کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کے مطلب میں کہا گیا بلوچستان اور خیار پرکتن خواہ میں صورتحال خراب ہے احمل ولی خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو تھریٹ ملے ہیں الیکشن کے نقاط کے لیے سازگار محور فرام کیا جانا چاہیے قنون لکھ کے افنان اللہ نے قرارداد کی مخالفت کر دی بولے الیکشن موقع کرنے کی بہت سی لوگوں کی خواہشات ہیں کسی کے خواہش پر ملک میں الیکشن نہیں ہوتے آئین و قانون کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں افنان اللہ کی اظہار خیال پر ایوان میں شور شرابہ ایوان میں عرقین کا شدید احتجاج بات کرنے دیں کوئی بات نہیں سن لیں آپ کا کلیگ آپ نے اپنی بات کی اب ان کو بات کرنے دیں بات تو کرنے دیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ کیا آپ الیکشن جو ہے وہ اس طرح کریں گے عام انتخابات آٹھ فروڑی کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا ذراعہ الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ قرارداد کا الیکشن شیڈیول پر کوئی فرق نہیں پڑے گا سپریم کورٹ کے حکمات کے علاوہ کوئی حکمات پر اثر انداز نہیں ہو سکتا سینٹ سیکرڈیریٹ کا الیکشن مجھے دھمکیوں اور گالیوں کی کالز آئی تھیں سینٹ میں تقریر کا مقصد دھمکیوں کی طرف توجہ دلانا تھا پیپلز پارٹی کے سینٹر بہرامن تنگی کی گفتگو کہتے ہیں قرارداد کی مخالفت میں نو کہا تھا پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی نے قرارداد کی مخالفت کی قورم کی نشاندہی نہ کرنے کی غلطی ہوئی قورم کی نشاندہی کرتے تو قرارداد منظور ہی نہ ہوتی منظور کی گئی قرارداد کے خلاف مضمتی قرارداد آئی تو اس کی حمایت کریں گے پیپلز پارٹی کا سینٹ کی قرارداد کی حمایت پر سینٹر بہرامن تنگی کو شوکاس نوٹس آری نوٹس میں کہا گیا آپ نے پارٹی پولیسی کے خلاف انتقابات ملتوی کرنے کی قرارداد کی حمایت کی آپ کو معلوم تھا کہ پیپلز پارٹی آٹھ فروری کو ہی انتقابات کئنے کا چاہتی ہے پیپلز پارٹی نے سینٹر بہرامن تنگی سے سات دن کے اندر جواب طلب کر ریا وضاحت دے کہ کیا آپ کے خلاف پولیسی کے خلاف ورزی پر تعدیبی کاروائی کی جائے سات دن میں وضاحت نہ دی تو پارٹی ڈسپلن کے تحت آپ کے خلاف فیصلہ کیا چاہے گا ایوان بالا میں انتقابات کے التواق کے حق میں قرارداد کی منظوری قورم کی نشاندہی نہ کرنے پر پی ٹی آئی نے سینٹر گردیب سنگھ کو اظہار وجوہ کا نوٹس چاری کر دیا وضاحت کریں کہ قرارداد کی مخالفت اور قورم کی نشاندہی کیوں نہیں کی سینٹر گردیب سنگھ سے تین روز میں تحریری طور پر جواب طلب تسلی بخص جواب نہ دیا تو قاروائی ہوگی دوسری جانب رہنوا پی ٹی آئی بیریسٹل گوھر کا عام انتقابات آٹھ فروری کو ہی کرائے جانے کا مطالبہ کہتے ہیں چودہ سینٹرز کی قرارداد کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں سپریم کورٹ آٹھ فروری کو الیکشن کرانے کے حکم پر عمل درامت کرائے الیکشن الگواب پر سینٹر کی قرارداد کی منظوری پر سیاسی جماعتوں کا ردعمل رہنوا پیولز پارٹی شیری رحمان کہتی ہیں پیولز پارٹی نے سینٹر میں پیش ہونے والی قرارداد کو سپورٹ نہیں کیا قرارداد پر پیولز پارٹی کے کسی رہنوا کے دستخط نہیں رہنوا نون لیگ مریم مولن سیب نے کہا نون لیگ کو عام انتخابات میں تاخیر قبول نہیں ہمارا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ آٹھ فروری کو ہی عام انتخابات ہوں امیر جماعت اسلامی سراج الحق بولے الیکشن الٹوا کے لیے سینٹر کی قرارداد جمہوریت کے خلاف سادش ہے ملک میں امن و استقام شفاف اور بروقت الیکشن سے ہی آئے گا رہنوا استقام میں پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوان کہتے ہیں اس قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں انتخابات وقت پر ہی ہونے چاہیے پی ٹی آئی کے بانے کے خلاف مزید گھیرہ تنگ نو مائے کے واقعہ میں راولپنڈی کی انصداد دہشکردی کے عدالت نے نو چنوری کو طلب کر لیا بانے پی ٹی آئی پر نو مائے کے واقعہ میں جی ایس کی حملہ تصویریں چلانے اور لوگوں کو اکسانے کے مقدمات درش بانے پی ٹی آئی نو مائے کے تمام کیسز میں مرکزی ملسم کے طور پر نامزد ہیں سپریم کورٹ میں تہایات نا اہری کیس کی سماعت مکمل فیصلہ محفوظ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسس قاضی فائزہ نے رمارکس دیئے کہ پاکستان کے عوام کا کسی کو خیال نہیں ملک تباہ کرنے کچھ نہیں ہوتا کاغذات نامزدگی میں ایک غلطی تہایات نا اہل کر دیتی ہے ملک تباہ کرنے والا پانچ سال بعد اہل ہو جاتا ہے کیا پارلیمان میں بیٹھے لوگ سمیتار ہیں آئین کو اتنا مشکل نہ بنائیں کہ لوگ اعتماد ہی کھو دیں آئین وقلہ کے لیے نہیں عوام کے لیے ہے نفرت غالم گلوچ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے چیرمن پی بلس پارٹی کا لاہور میں خاتین ورکس کنونشن سے خطاب کہا پرانی اور نفرت کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی تنخواہ میں گزارا نہیں کر سکتا اقتدار میں آخر تنخواہیں ڈبل کر دیں گے مزہوروں کو بھی بینصیر کارڈ فرام کریں گے کسانوں کو کسان کارڈ اور نوجوانوں کو بھی نوجوان کارڈ دیں گے آصف علی زرداری نے جنوبی پنجاب کا محاذ سنبھا لیا سابق صدر سے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور سابق ارکان اسمبلی کی ملاقاتیں پی بلس پارٹی میں شاملیت کا اعلان آصف علی زرداری نے پی بلس پارٹی میں شامل ہونے والے رہنماؤں کو خوش آمدید کہا آٹھ فروری کو پندرہ سال کی بدترین حکمرانی کا خاتمہ کریں گے رہنماؤں ایمکم فاروق ستار کا سرجانی میں خطاب کہا کراچی چار ہزار عرب سے زائد ٹیکس ادا کرتا ہے اس کے بدلے کراچی کو چالیس عرب کی خیرات ملتی ہے لاہور میں اورنج لائن اور ہمارے پاس آم ٹرین بھی نہیں یہ اب نہیں چلے گا اب کراچی کا حق چھین کر لینے کا وقت آ پہنچا ہے آٹھ فروری کا سورج ایمکم کی فتح کی نوید لے کر تلو ہوگا سعودی عرب میں ڈاکار جیپ ریلی سویڈن کے میٹاس ایکسٹر روم کے نام ستائیس کلومیٹر پر نوشتہ بل جیپ ریلی میں امریکی ریسر سیتھ کوئٹنس کا دوسرا نمبر عالمی چیمپئن سیسٹین لوئپ نے جیپ ریلی میں تیسری پوزیشن حاصل کی موسیقی موسیقی